جیسے جیسے وقت بیٹتا جا رہا ہے ویسے ہی الگ الگ خلاصے ہو رہے ہیں ایک بات مجھے پتا چلی ہے پاکستان کی میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دراصل فخر زمان کو ٹویٹ جو ان کا وائرل ہوا اور ٹویٹ پر جو کنٹروورسی ہوئی ہے وہ فخر زمان کو ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا وہ ہوا تھا پرسنل ایگو کی وجہ سے ایک اجنڈا چلائے گیا تاکہ فخر زمان کیپٹنسی کی ریس سے باہر ہو چکے کیپٹنسی کی ریس سے وہ باہر ہو جائے اسی وجہ سے فخر زمان کے خلاف یہ اجنڈا چلایا گیا آپ یاد کریں جب ٹیسری چل رہی تھی سیلیکشن کمیٹی نئے گٹھت ہونے سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ بابر آزم کے بعد وائٹ بال کے کپتان کہیں نہ کہیں فخر زمان بھی بن سکتے ہیں یہ خبر آپ نے تبھی بھی سنی ہوگی کی فخر زمان وائٹ بال کیپٹنسی کی ریس میں آگے ہے اب ایسا کیا ہو گیا کہ فخر زمان کو ٹیم سے ہی باہر کر دیا گیا جو کبھی کپتانی کی ریس میں لگا ہوا تھا محمد رزمان سلمان علی آگھا کے ساتھ تو دراصل یہ ہوا اس لیے ہے کیونکہ سایا کورپوریشن جو ہے وہ بابر کو مینج کرتا ہے وہ رزمان کو مینج کرتا ہے اور وہ فخر زمان کو مینج کرتا ہے لیکن سایا کورپوریشن کا جو دولارہ ہے وہ ہے محمد رزوان تو سایا کورپوریشن والوں نے ٹویٹ کیا ہے فخر زمان کے اکاؤنٹ سے وہ الفاظ جو ہے فخر زمان کے ہیں ہی نہیں جو انہوں نے بابر کے سپورٹ میں ٹویٹ کیا تھا اور ویرات کوہلی کا نام لیا تھا سایا کورپوریشن نے کیا کیا فخر زمان کے ہنڈل سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کا سکرین شوٹ لے کے پی سی بی کے ایک اوفیشل گروپ میں ایک عالی ادھکاری نے بھیج دیا کہ یہ دیکھیں فخر زمان نے ایسا ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد محسین نکوی نے ایکشن لے لیا محسین نکوی کو اتنا زیادہ پتا نہیں تھا کہ یہ رول ریگولیشن فالانہ ڈھمکانہ نیچے کے لوگ ان کے کان بھڑ دیئے کہ فخر زمان نے رول ریگولیشن کا وائلویشن کیا ہے اور ان کے خلاف آپ جو ہے ایکشن لے لیں جبکہ وہ فخر زمان نے ٹویٹ نہیں کیا تھا وہ فخر زمان کو کیپٹنسی کی ریس سے ہٹانے کے لیے جو ہے ایسا کام کیا گیا تھا تاکہ محمد رجوان کو کیپٹن بنا دیا جائے یہ خلاصہ کر رہے ہیں پاکستان کی میڈیا دھیرے دھیرے اب بات پتا چل رہی ہے کہ اس کا تار کہاں سے جڑا ہوا تھا اگر فخر زمان آپ ایک بات مجھے بتائے محمد رجوان سب سے زیادہ بابر کے کلوج ہے یا پھر فخر زمان آپ بھی بولیں گے محمد رجوان کلوج ہے تو محمد رجوان کے ٹویٹر ہینڈل سے کیوں نہیں آیا ٹویٹ جب بابر آجم ڈراؤپ ہوا تو محمد رجوان کو ٹویٹ کرنے چاہیے تھے محمد رجوان کے ہینڈل سے ٹویٹ نہیں ہوا ٹویٹ کس سے ہوا بھائی ٹویٹ ہوا ہے فخر زمان کے ہینڈل سے اور اسی وجہ سے فخر زمان پہ ایکشن لیا گیا آپ محمد رجوان اور بابر آجم کی دوستی دیکھیں بہت گہرے دوست مانے جاتے ہیں یہ دونوں ساتھ میں اوپننگ بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور محمد رجوان آج بھی کپتانہ کپتانہ کرتا ہے تو کپتانہ کے لیے محمد رجوان نے ٹویٹ کیوں نہیں کیا فخر زمان نے ٹویٹ کیوں کر دیا یہ سایا کورپوریشن محمد رجوان کا بھی سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے اور فخر زمان کا بھی ہینڈل کرتا ہے سایا کورپوریشن والے چاہ رہے تھے کہ میرا بندہ میرا بندہ جو دولارہ بندہ ہے وہ کپتان بنے نہ کہ فخر زمان کپتان بنے فوجی کو اتنا زیادہ مطلب نہیں رہتا ہے ان کو صرف کھیلنے سے مطلب رہتا ہے اب اس کے لیے کیا ہو گیا کہ فخر زمان کو قربانی دے دی ان لوگوں نے وہ پتا نہیں ابھی تک فخر زمان ان سے الگ کیوں نہیں ہوئے جبکہ فخر زمان سے جب بات وی نوٹس بھیجا گیا 21 تاریخ کو فخر زمان نے جب اپنا بیان دیا تو اس میں یہ کہا کہ میں نے ویرات کولی کا نام وہ میرے الفاظ ہے ہی نہیں میں نے بس سپورٹ کیا ہے یہ سایا کورپوریشن والوں نے فخر زمان کو بولنے کے لیے بولا کہ آپ یہ بات جا کے بولا لیکن سایا کورپوریشن یہ چاہ رہے تھے کہ جن پلیئروں کو میں مینیج کرتا ہوں وہی کپتان بنے اور اس میں سے محمد رجوان دولارے ہیں سایا کورپوریشن والوں کا تو بابر کپتانی سے ہٹا تو بابر کے ساتھ میں محمد رجوان بنے کہ اپنا بندہ بیٹھا ہوا یہ بات محسین نکوی کو پتا نہیں تھی اور محسین نکوی اور چیپ سیلیکٹر جو نئے آئے عاقیب جعوید ازر علی اور اسر شفیق چیما اور علیم ڈار وغیرہ انہوں نے فٹاک سے ڈیسیزن لیا گیا ساتھ میں بیٹھ کے کون وہ تو اسمان والا میں نے بتایا تھا آپ کو اسمان والا کے بارے میں جو کہ ڈیریکٹر آف انٹرنشنل کرکیٹ ہے وہی این او سیز وغیرہ دیتا ہے تو اس نے سب نے مل کر جو ہے یہ فقر جمان کے خلاف ساجشے رچی کہ کسی بھی طریقے سے فقر جمان اچھا اسمان والا کو تو پرسنل گھوستہ اس لیے تھا کیونکہ کنیکشن کیاب میں فقر جمان نے اس کو پیل دیا تھا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ان کو کونٹریکٹ لیٹس سے باہر کر دیا گیا اسی وجہ سے ان کو ٹیم سے باہر راستہ دکھا دیا گیا سایا کورپریشن کا بس ایک ہی کام تھا کہ کسی بھی طریقے سے بن جائے کون محمد رجوان کپتار کیونکہ فقر جمان جو ہے وہ سیدھا موں پہ بولنے والا آدمی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے موں پہ بولتا ہے تو آپ فقر جمان جیسے کھلاڑی کو آپ چلا نہیں سکتے ہو آپ ان سے بات نہیں منوا سکتے ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ straight forward ہے لیکن محمد رجوان diplomatic انسان ہے وہ سب کو ساتھ لے کر ایسے ملا کے چلنے والے اس type میں ہیں جو آپ سے بات بھی کریں گے آپ کو اچھا بھی لگے گا ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی اچھا لگے گا محمد رجوان اس طریقے کے ہیں اور اسی وجہ سے سایا کورپوریشن والوں کو لگا کہ نہیں محمد رجوان کو کیپٹن بنانا چاہیے اور ہمارا ہی بندہ کپٹان بنے گا فخر زمان کو بنانا سایا کورپوریشن والے نہیں چاہ رہے تھے کپٹان اور یہیں سے پورا کا پورا تار جڑا ہوا ہے اور اب دھیرے دھیرے پتا چل رہا ہے سب کو کہ دراصل میں یہ کہانی کی شروعات کس لیے ہوئی تھی کہاں سے ہوئی تھی اور کس نے یہ شروعات کی تھی تو فخر زمان کو ایک طریقے سے بلی کا بکرا بنایا گیا اس بیچارے کی گلتی بھی کوئی نہیں تھی انہوں نے ٹویٹ بھی نہیں کیا تھا وہ کپٹانی کی ریس سے بھی باہر ہو گیا محمد رجوان کپٹان بن گیا سلمان علی آگھا کپٹان بن گیا اور کام بھی ان کا ہو گیا فخر زمان اس سمیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب یہ خبر آ گئی ہے کہ محمد رجوان بھی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ فخر زمان جو ہے وہ واپس ٹیم میں آ جائے کیونکہ impactful player ہے اور آخر کار آپ کو لانا ہی پڑے گا لیکن جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا سایا کورپوریشن والوں کا کہ محمد رجوان کو کپٹان چاہ رہے تھے وہ ان کو کپٹان مل گیا فخر زمان بعد میں واپس آ جائیں گے ٹیم میں یہ بھی بات سایا کورپوریشن والے ایون آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ فخر زمان کو زیادہ دنوں تک ٹیم سے باہر رکھی نہیں سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ساپ بھی مر گیا اور ڈنڈا بھی نہیں ٹوٹا یہ چیز جو ہے پاکستان کی پولٹیکس ہے this is پاکستان کرکیٹ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین خسکا لیا جائے گا آپ کو پتا تک نہیں چلے گا آپ کو پتا تک نہیں چلے گا اور اتنی بڑی ساجش جو ہے فخر زمان کے ساتھ ہوئی ہے یہ بات مجھے رات میں ہی پتا چلی تھی لیکن رات میں میں نے ویڈیو نہیں کیا تھا لیکن ابھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی کئی میڈیا ہوسیج یہی بات کہہ رہی ہے کہ محمد رزوان کو کپتان بنانے کے لیے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کھیل رچا گیا کھیل بنایا گیا بھائی ساب اتنی راج نیتی یار اتنا تو کھیلنے پہ دھیان دے دے تو پاکستان کرکیٹ کا بھلا ہو جائے کھیلاریوں کا یہ کپتانی کی ریس میں سب کوئی لگا ہوا اپنی اپنی پرسنل اجنڈے کو لے کے آتا ہے یہ چیز ہے اب سوچنا اس بات پہ کہ محمد رزوان بابر کا بہت اچھا دوست ہے فخر زمان اتنا بڑیاں مطلب نہیں ہے اتنا زیادہ کلوج نہیں ہے بابر سے لیکن فخر زمان کے ہی ہنڈل سے کیوں ٹوئٹ کیا گیا محمد رزوان کے ہنڈل سے کیوں نے ٹوئٹ کیا گیا جبکہ دونوں سینٹرالی کونٹریکٹیٹ پلیئر تھے سوچیے گا کبھی دھنیواد